بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام مرمان سابر ہے اور میرے نام فاروق سمیل بات کریں گے آج جو کیس لگا ہوا ہے کمسن بچی کا جو کیس ہے تو اس پر بات کریں گے کہ کل جو ہے اس میں چالان پیش کیا جائے گا پولیس کا تاریخ ہے کل 6 آگست کی اور 6 آگست کو کاغیت ہے فلس کو کیا جمع کرانا ہے تو کل جا چالان جمع کرانا جائے کرائے جانا ہے چالان میں کیا کیا ہو سکتا ہے بات کریں گے اس پر فاروق سمیل میرے ساتھ ہے فاروق دیکھیں جو پرگریس رپورٹ آئیے نا تو داری وقت پرگریس رپورٹ یہ ہی ہے کہ پرگریس انہوں نے جو بھی کی اس حوالے سے تھی اس کے اندر ابھی تو کوئی ایسا بڑا پولیس کو انویسٹیگیشن میں نہیں ملا ہے کہ وہ اس کو اغوا کہیں یا اس کو کسی گینگ کا ساخصانہ انہوں نے پولیس نے انویسٹیگیشن میں ابھی تک نہیں جنا ہے جو کہ ہماری اور آپ کی سورسز نے کہا ہے اچھا کل ایک تو پولیس کی جانب سے زمنی چلان ہے بہت متوقع ہے بہت متوقع ہے کہ جو تفتیشی افسار ہیں وہ ایک بار پھر مولت طلب کریں کیونکہ کچھ چیزیں جو انویسٹیگیشن میں نے لوگوں سے کچھ اپنے دوستوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ اس طرح انویسٹیگیشن چاہ رہے تھے جو جو چیزیں وہ شامل کرنا چاہ رہے تھے یا جو شواہد ان کو درکار تھے وہ اب تک اس طرح ان کو نہیں ملیں تو ہو سکتا ہے کہ مزید ٹائم لیں عدالت سے کہ زمنی چلان میں مزید ٹائم لیا جائیں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک پیش اپ ہی ہوئی تھی کہ جو یہاں سے پسنگی شادی کرنے کے لیے لاہور گئی تھی موبیل آیا تو اور پھر جو لڑکی وہ لڑکی کے کیس میں ان کے والدین کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست ہے تبی معنی کی تبی معنی کی درخواست اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے بھی دی گئی تھی جس پہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے اور جو ایویڈنس کے حوالے سے تو اب اس کی درخواست پہ دلائل جو ہے وہ مدعی مخدمہ کے وکیل کے جانب سے مکمل ہو گئے ہیں اور اس کی درخواست پہ کل تک کے لیے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس مخدمے کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ زہیر اور شبیر نامی دو ملدمان جو ہیں وہ ابوری زمان پر سترہ آگستک ہیں جبکہ دو گرفتار ہیں جن میں ایک نکاح خواہ ہیں اور ایک گواہ ہیں تو اب یہ کیس اپنے حتمی جو مراحل ہے اس کے اندر داخل ہو گیا ہے آج یہ درخواست دی گئی تھی کہاں کونسی کوٹ میں دی گئی تھی یہ جی سٹی کوٹ میں جو کہ مین کیس ہے اس کا سٹی کوٹ جہاں چل رہا ہے کیس وہیں پہ ان کو یہ درخواست آگائی گئی تھی اور اسی کے اوپر یہ ججمنٹ جو ہے وہ ریزرڈ ہو ہے تو جو کل آ جائے گا یہ ایک بڑی اس میں اپ ڈیٹ تو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اپ ڈیٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ زمنی چلانا گر آ جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد تفریباً بھی کمل ہو جاتی ہے لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس میں حوالے صلقہ سے زمنیر ہیں عرصے سے کام کر رہے ہیں رپورٹنگ کا کہ جو یہ تپی معنی کر رہے ہیں اس کی کی ضرورت ہے ابھی اور کیا یہ جو ایک بچی ہے اس کے لیے پھوڑی سری شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا اور میرے خان میں جو ہم اگر سیناریو دیکھیں جتنا گیپ آگیا ہے اس میں یہ فروٹفول ہے فارغ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے مختلف ویلاکس کے اندر کہ اس وقت جبکہ بچی جائے وہ اب دز دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو اور وہ ایک ٹیلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہے الگ ہے دونوں تو اس طرح جو ہے اب جو بھی اگر اس کے ساتھ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی یا یہ کہنا کہ اس میں کوئی تعلقات اس طرح جو میہ بی بی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کی تعلقات اگر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کچھ اور رنگ دینا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے بہرحال اس میں یا کوئی نشہ آور چیز اس کو کھلائی جاتی رہی ہے یا جو کچھ بھی تھا اگر یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی ایمل کرانا چاہتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایمل کرا لینا چاہیے اگر وہ میڈیکل لیگل ایگزیمینشن 24 گھنٹے کے بعد ہو رہا ہے بلکہ اگر زیادتی کیس اگر ثابت کرنا ہے تو اس میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کپڑے چینج کیے بغیر وہ میڈیکل لیگل ہو جانا چاہیے اگر کپڑے چینج بھی کر دیتے ہیں تو اس میں بھی شواہد وہ ڈسٹروائی ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس صورت میں جبکہ اتنے دن گزر چکے ہیں اب اگر میڈیکل لیگل کرایا جاتا ہے میڈیکل لیگل ایسیمینشن تو اس میں تو اب کچھ ملنے کے چانسز یا جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ان کے والدین وہ اسٹیبلش کرنے کے چانسز بہت کم ہیں ایسے موقع پر جبکہ اچھے خاصے دن گزر چکے ہیں یہ موقع پر مخدمے کی جانب سے درخواست ہے اور ہم اسے پر رکومنٹ نہیں کریں گے لیکن ایک کیس کا میں حوالہ دوں ایک کیس ایرنگ تھی اور میں بھی استفاقیا تھا میرے دوستوں لوگ کیس سے الارہ رہے تھے تو میں گپ شپ کرتے ہیں بیٹھ گیا تھا ہم لوگ ان کیسے سے ایرنگ کھا سنتے ہیں لیکن جب میں بیٹھا اور وہاں پر گوئی تو بات بات ہونے لگی تو رپورٹ سامنے آئی اور رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ بھائی یہ بات ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ورجن نہیں ہے اور وہ بولا یہ کیسے تیہ کریں گے یعنی وکیل سپائی نے بولا یہ کیسے ہم تیہ کریں گے کہ جو ورجن نہیں ہے اس کی قوز میرا آپ اس کا کلائیٹ ہے آپ یہ کیسے تیہ کریں گے مطبع جب اس قسم کی باتیں ہم نے اس کا ایک پورٹ سامنٹو دیا ہے جب اس قسم کی باتیں کوت میں آتی ہیں تو وہ بہت ہی آگے بہت باتیں ہم نے پہلے بہت بات ہے آپ کو برائیت میں ججھتے ہیں پھر وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں آر دونوں طرف کی وکیل تیہے اگر اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں تو اس میں جھگڑے ہو جائیں تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور وہ بہت مایوب سا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی جس وقت وہ ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اب میں جانے کیوں ہے یہ جو ہے وہ ایمیل سے جو بھی ان کا قائرہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے درخواست دیا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر درخواست دینے سے انہوں نے وہ کیا مقاست حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ابھی انہوں نے اس بارے میں بات بھی نہیں کیا یا انہوں نے اس بارے میں بتایا بھی نہیں ہے تو ہم تو جو ہے وہ عمومی حالات جو ہے جو عمومی cases ہیں عام طور پر جو cases اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کے کیا results ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے جو ہے وہ معاملات دیکھے جاتے ہیں ہم اس پر بات کر رہے ہیں ہم اس particular case پر بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہم عمومی آپ کو ہم نے ایک بات بتائی ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو اب اس case میں بھی جو ہے وہ ایک درخواست ہے جیسا کہ فاروق نے بتائی ہے کہ درخواست اور تو اور کوئی چیز نہیں تھا اس میں ایسی چیز جو کوئی ایک مجھے پتا چلا ہے کہ کیونک آپ کو پتا ہے ہم نام نہیں لے سکتے ہیں نا بچی کا نام لے سکتے ہیں اور نا ان کے پیرنٹس کا نام لے سکتے ہیں تو یہ کوئی کیس ہو سکتا ہے لیکن ایک درخواست مجھے اطلاع ملی ہے کہ تنسقیں نکل سے مطالق وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس کو پر غور پکڑ جا رہی ہے ایک سائٹ سے یہ ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی وقت تو ان کی درخواست ڈل چکی ہو یا ڈال چکے ہیں اور اس کو خفیہ رکھ کر ابھی اس میں کوئی لے رہا ہوں لیکن یہ آنے آ سکتی ہے اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو ان کی شادی ہے اس میں میں ایک دفعہ یوز کیا تھا مبینہ گورڈ مبینہ دولا زہیر کو کہا تھا اس پر کسی نے سوال کیا تھا میں نے خانونی ماہر سے پوچھا تو ان کو یہ کہنا تھا جب کوئی بھی معاملہ کوٹ کے اندر کیسے چل رہا ہوں تو ایک صاحبی کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ اس کو ابھی شخمی رکھیں جب تک پوری چیز نہ ہو جائیں کیونکہ جو لڑکی جو یہاں سے لہائی ہیں ان کی والی جو سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اغوا ہے اور ادھر سے یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ یہ نکا ہے ابھی یہ نکا جب پورا کیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ بات سامنا ہے گی کہ اس میں ہے کیا جب تک آپ خانونی کچھ امتبوریاں سمجھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ بولا مبینہ اغواکار یا مبینہ شوہر تو ہم اس لئے یوز کرتے ہیں یہ خانونی ٹرم ہے ان چیزوں کو ہمیں خیال لگنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے یہ کوئی اچھا لگتا ہوں سننا کہ مبینہ اغواکار لیکن ہم اس کو اغواکار نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت پروب نہ کریں اسی طرح ہم اس کو شوہر بھی نہیں کہہ سکتے جب تک وہ عدالت سے پورا اس کیس نمٹنے کے بعد باہر میں آ جائیں تاہم یہ جب ہم نے بات کی تھی کہ اگر وہ نکا ہو چکا ہے تو وہ نکا چیلنج نہیں ہو سکتا نکا کے لئے لڑکی یا لڑکا ہی تنسیق کے لئے ضرور رجوع کر سکتے ہیں یہ ایکسپرٹ اپینین ہے خود جو جو والدین والے وکیل صاحب ہیں وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ لوگوں کے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نکا ہے یا نہیں نکا ختم ہو چکا ہے کیونکہ سجل مانیر ٹک لئے لہذا نکا آٹومیٹکلی ختم ہو گیا تو نکا آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوا ہے اور اس میں بلوگت کے بھی مسائلات ہیں ابھی تو وہ اس میں اس میں بلوگت کے بھی مسائلات ہیں کیونکہ بلوگت کے بھی مسائلات ہیں تیسک کیوں گا اور پھر اس میں آگے پھر شریعت کوٹ میں بھی حانوز distillی دورس تو ابھی اس میں اور بھی کئی مراحل آئیں گے اور یہ کیا کیا حقیات لے سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کیس غورم ختم ہو جائے گا کیونکہ جب تک دوسری جو پارٹی ہے دونوں پارٹیاں یہ جب تک یہ تیر نہ کر لیں کہ اب ہم کی کیس کو آگے لیکن نہیں چلنا اس طرح تک کیس ختم نہیں ہو سکتا تو اس میں مزید کوئی اور بات بھی چلنج ہو سکتی ہے لوجیکلی اور خانونی طور پر جو لوگ مغویہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اگر میں صحافی کی طور پر بات کر رہا ہوں اور میں مغویہ لکھ رہا ہوں اس وقت تو وہ بھی غلط ہے اگر میں اس کو اغواقال لکھ رہا ہوں تو بھی غلط ہے اور اگر میں اس کو شہر لکھ رہا ہوں تو بھی غلط ہے کوئی کہ ابھی تک نکہ چلنج نہیں ہوا میں شہر کہہ سکتا ہوں لیکن اخلاقیات اور اعتیاد کا دامن ہم پکڑ رہے ہیں کیونکہ کومنٹس میں بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی گئی ہیں تو اس میں یہ بات بھی کلیر کر دیتے ہیں کہ جیسے فاروق نے کہا ہے کہ ہم اب بہت ساری باتیں حالکہ نکہ چلنج نہیں ہوا ہے نکہ نہ نکہ اب یہ ختم ہوا ہے اور یہ ان کے وقل بھی کہہ چکے ہیں جو دوسری پارٹی ان کے وقل بھی کہہ چکے ہیں کہ نکہ ختم اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے تو نکہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود کمسن بچھی ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ مبینہ مغویہ ہے یا مبینہ اغواقار یا مبینہ شادی ہے ہم اس کو اس وقت کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کیس حل نہیں ہوا ہے جب تک matter resolve نہیں ہوتا case decide نہیں جاتا جب تک کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی ہے تو اب کل جو کچھ بھی ہوگا کل جو proceedings ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے آج کی جو بات چیت ہوئی ہے ہماری اس پر آپ کے کیا کمنٹ ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے ویلوگ تک پر اجازت دیجئے میرا چینل عربان سابری ویلوگ فاروک کا چینل ریپورٹرز21 سبسکرائب ہی کیجئے گا اور بیل آئیکن بے دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید جو اتنے ویڈیوز آتی ہیں وہ اپڈیٹیوز آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت بہت خیال لگے گا اگلے ویلوگ تک پر اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ خدا حافظ